کیا کہا حلیمانے آپ کو سبھالا ہے کیا کہا حلیمانے کیا کہا حلیمانے آپ کو سبھالا ہے کیا کہا حلیمانے آپ کو سبھالا ہے پوچھ خود حلیمان سے کس نے کس کو پانا ہے پوچھ خود حلیمان سے کس نے کس کو پانا ہے کیا کہا حلیمانے ایک شعر پڑھتا ہوں ابھی بھی کچھ لوگ بڑے سنجیدہ ہیں تو اسے گزاری شکر نات کے شعر پوچھ خود حلیمان سے اپنے جانی دشمن کو بھی گلے لگاتا ہے آمنہ تیرا بیٹا کتنا بھولا بھالا ہے آمنہ تیرا بیٹا سبحان اللہ کتنا بھولا بھالا ہے پوچھ خود حلیمان سے کیا کہنا بہت شکریہ اب چار پانچ شعر ایک نات کے اور سن لیجی اس کے بعد اجازت اب بہت اچھا آپ نے سنا پیچھے کہ لوگوں سے بھی گزاری شکر کہ اگر آواز پہنچ رہی ہے تو آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں سبحان اللہ بول کے بہت اچھی ناتے پاک ہے بس مثلے سے جڑ جائیں تاکہ دو چار شیر میں پڑھ دیں گناہ گا روکی گناہ گا روکی گناہ گا روکی محشر میں ایک ہسی کے لیے گناہ گا روکی گناہ گا روکی محشر میں ایک ہسی کے لیے گناہ گا روکی محشر میں ایک ہسی کے لیے حضور روتے تھے حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے شیر پڑھتا ہوں کافی کتاب چاہوں گا اللہ کرے کہ سارے لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور شریک ہو جائے شیر پڑھتا ہوں سمجھ کر بھائیں شیر پڑھتا ہوں گا راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے سلام دائی سلام دائی حلی ماں تیری گریبی کو چنے گئے ہیں نبی چنے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے چنے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے حضور روتے تھے دھرے رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا دھرے رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا دھرے رسول پہ نمبر کب آئے گا اپنا کھڑے ہیں پہلے سے کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری کے لیے حضور روتے تھے خود اپنے پاس میں بلوا کے دیکھنے کے لیے خود اپنے پاس میں موجود ہیں اس لیے بڑی آسانی ہو جائے گی یہ تمہید باننے میں مجھے کہ گھرسائے گن اتر پردیس کی ایک بہت مشہور جگہ ہے گھرسائے گن وہاں سے ایک مصرہ دیا گیا تھا سلیقہ چاہیے تیبہ کی حاضری کے لیے اور ندیم بھائی کی نظامت تھی چودہ نومبر گو غالباً وہ مشاعرہ تھا پندرہ نومبر کے حوالے سے نیٹ پہ خبر ایک پیشنگوئی چل رہی تھی کہ پندرہ نومبر کے بعد دنیا میں سورج نہیں نکلے گا دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی وغیرہ وغیرہ میں نے ایک شیر کہا تھا بس بس یہ شیر سن کے بتا دینا یہ شیر سن کے ہے نا ابھی تک آپ نے کچھ لوگوں نے کہا کچھ لوگوں نے نہیں کہا کوئی شکایت نہیں لیکن یہ شیر اگر اچھا لگے تو مجھے سن کے بتانا سورج نہیں نکلے گا دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے گی وغیرہ وغیرہ شیر پڑھ دو سمات پر میں حضور روتے تھے حضور روتے تھے حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے حضور روتے تھے یہ چاند تارے سورج سے ہم کو کیا لینا یہ چاند تارے سورج سے ہم کو کیا لینا یہ چاند تارے سورج سے ہم کو کیا لینا عرب کا چاند ہی عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ کافی ہے روشنی کے لیے حضور روتے تھے یہ چاند تارے سورج سے ہم کو کیا لینا عرب کا چاند ہی عرب کا چاند ہی کافی ہے روشنی کے لیے گناہ گاروں کی محشر میں ایک ہسی کے لیے حضور روتے تھے حضور روتے تھے حضور روتے تھے راتوں کو مطی کے لیے حضور روتے جناب واحد انساری صاحب بارگاہ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے حاضری درج کراتے ہوئے اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور آپ نے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ناتے پاک کے شیر سنے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جسمانی طور پر اس ہال میں ہیں اور ذہنی طور پر ہم مدینہ کی گلیوں کا سفر کر رہے تھے قیفیت کچھ یوں تھی کہ بز میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی آنکھوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی جبریل پوچھتے تھے فرشتوں سے بار بار یہ کس کے لب پہ ناتے نبی تھی ابھی ابھی